یہ ہے دوستو زیڈ کیر ایس سیلسلک ایسیڈ جیل آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سیلسلک ایسیڈ بیسیکلی آپ کی سکن کو ایکسفلوائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ڈرائے بھی کرتا ہے یہ تو اسی لیے اسے دو یا تین دن کے گیپ میں ہی یوز کریں اور اس کے ریزلٹ آپ کو تھوڑا لیٹ ملیں گے فائف تو سکس ڈیز کے بعد اس ریزلٹ ملنے سٹارٹ ہوں گے لیکن جب بھی آپ کو ریزلٹ ملیں گے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے ایسا کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈے ون میں میرا فیس ایسا تھا زیڈ کیر ایس کو لگانے سے پہلے اور زیڈ کیر ایس کو لگانے کے بعد ڈے سیونٹین میں جب میں نے اپنے پیک کلک کی تو کچھ ایسا دکھا جی ہاں اور ڈے ٹھٹی میں بلکل ہی میرے پیمپلز اور ڈاک سپورٹس گائب ہو چکے تھے تو اس کے ریزلٹ بہت اچھے دیکھنے کو یہاں پر ملتے ہیں اور اگر میں اس کے آپ کو یوز کی بات کروں کہ اسے یوز کیسے کرنا ہے یوز آپ کو دو یا تین دن کے گیپ میں ہی یوز کرنا ہے اور بیسیکلی آپ کو اسے رات کو ہی لگانا ہے رات کو لگا کر لیٹ جانا ہے اور صبح کو واش کرنا ہوتا ہے تو اسے لگانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ہینڈ واش کرنے ہوں گے ہینڈ واش کرنے کے ساتھ آپ کو اپنا فیس بھی واش کرنا ہوگا اچھے سے پھر اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ایک ایسی میچسٹک لینی ہے اور اس پر آپ کو یہ جیل لگانا ہے اس طرح نہ لگا کر آپ کو جیل کو سب سے پہلے اپنی پامپل لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لینا ہے پامپل لینے کے بعد جیل کو پھر دوبار سے آپ کو میچسٹک اٹھانے ہیں اور میچسٹک پر یہ جیل لگانا ہے جیل کو میچسٹک پر لگانے کے بعد اپنے پیمپلز پر یہ جیل اپلائی کرنا ہے دھیان رکھیں کہ آپ اسے اپنے پیمپلز پر ہی لگائیں جیل کو یا اپنے ڈارک سپورٹ یا بلیک ہیڈ یا پگمنٹ پر ہی لگائیں اس جیل کو کہیں ادھر ادھر پلکل نہ لگائیں اگر آپ ادھر ادھر لگاتے ہیں تو آپ کی سکن پر ریڈنس آ سکتی ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں اور اسے لگا کر آپ لیٹ جائیں صبح ہونے تک اس کا ویٹ کریں اور جب صبح ہوگی تو آپ اسے واش کر لیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا کن چیزوں میں آپ اس کا یوز نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے بہت زیادہ سسٹک ایکنے ہیں پرون ایکنے ہیں بہت زیادہ ایکنے ہیں بڑے بڑے ایکنے ہیں بڑے بڑے پیمپلز ہیں تو آپ اسے وہاں پر یوز نہیں کر سکتے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پگمینٹ سے چھوٹی چھوٹے پیمپلز ہیں اور یا آپ کے ڈاک سپورٹس ہیں تو آپ اسے وہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ اتنے دیکھنے کو نہیں ملے گے آپ کو اگر اس کا سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو ملے گا تو آپ کی فیس پر ایچنگ ہونے لگے گی انکمفرٹیبل محسوس کرو گے آپ اور آپ کی سکن ریڈ پڑھنے لگے گی اور اور زیادہ پیمپلز نکلنے لگے اس کے کچھ ایسے سائیڈ افیکٹ ہوں گے لیکن جو یہ زیڈ کیر ایسے سیلسلک ایسیڈ 1% والا ہے تو اس میں سائیڈ افیکٹ ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ لائٹ ہوتا ہے بہت زیادہ لائٹ لیا آپ کی سکن کو ایکس فرائٹ کرتا ہے تو دوستو یہ ہی تھا آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے